ملتا ہے تو اگر زندہ لوگ مردہ کے نام سے بھی کوئی کارے خیر کرے تو بھی عجر ملے گا حدیث میں آتا ہے ایک شخص شہر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والد کا ایک قریبات نے والدہ کا انتخال ہوئا ہے کیا کرو تو کہا کنواں خدوا دیں کیونکہ عرب میں پانی کی سخت ضرورت ہوتی ہے کہا سواب ملیں کہاں کسی نے ایک سوال کیا اللہ کے رسول میرے والدہ کا انتخال ہوئا ہے تو اب میں کیا کرو تو کہا تیرے والدہ زندہ ہوتے تو کیا کرتے تو کہاں صدق کرتے تو کہاں تو پورا کر دیں اس کا عجر ہونے ملیں گا اسی طرح آتا ہے کوئی میت نے اگر نظر کے روزے مانگے ہیں تو کوئی چاہے تو اس کے نظر کے روزے رکھ سکتا ہے اس کا عجر ہونے مل جائیں گا تو کچھ ایسی عبادتیں ہیں جو مل جاتی ہیں اسی طرح عمرے اور حج کا اگر ارادہ ہو میت کا یا نابی ہو تو انسان کے خواہش تو ہوتی ہیں ہمیشہ دل میں تو اگر کوئی اس کے وارث کر دے یا کوئی مسلمان اس کے بدلے میں جمعہ کر دے اس کا عجر انشاءاللہ اس کو ملیں گا لیکن ہر بدنی عبادت ٹرانسفریبل نہیں یہ بات واضح ہونا چاہیے بدنی عبادتوں میں جو میت کو ملتی ہے ٹرانسفر ہوتی ہے وہ وہی ملیں گی جو بتائی گئی ہے اس کے علاوہ نہیں لہٰذا آپ استخفار کیجئے توبہ کیجئے خرچ کیجئے کچھ بھی خرچ پانی کی طور پر کوئی چیز بنانے کے شکل میں کوئی لائبری کتابگار سکول کالیج اسپتال ہسپیٹل محصد مدرسہ یتیم کی کفالت بیوہوں کے لئے کوئی مدد غریبوں کو اناج دینا اگر اس کے پیسے سے کرے تو پھر تو اس کا ہی عجر ہے ہو اور اس کے علاوہ کرے تو اس کا بھی انشاءاللہ گرواری سین کریں گے یا دوسرے مسلمان تو انشاءاللہ ان کو اس کا عجر ضرور بھی ضرور انشاءاللہ ملیں گا اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاتو ستقات کے ذریعی ڈونیشی ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے ڈیس کو سرچ کریں جزا کلا